گوزہاما واکورا گاندربل میں مقامی سطح پر کھیلے جارہی ایک کریکٹ میچ اس وقت افرا تفریقی نظر ہو گیا جب میچ پر موجود دیڈی سی ممبر واکورا محمد اشرف اور سماجی کارکون جبران ڈار کے درمیان گرم گفتاری ہوئی اور جس کے بعد دیڈی سی ممبر محمد اشرف نے جبران ڈار کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیا اینی شاہدین کے مطابق محمد اشرف اور جبران ڈار کے درمیان سیاسی بحث چھڑ گئی اور بات ہاتھا پائی پر آگئی جبران ڈار نے کہا کہ محمد اشرف نے اس پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیا جس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے اس کریکٹ میچ کے منتظمین نے کہا کہ انہوں نے دونوں کو باتور مہمان اس میچ میں مدو کیا تھا تاہاں محمد اشرف نے جبران کو تھپڑ مار کر ٹھیک نہیں کیا جس کے لیے کاروائی ہونی چاہیے واضح رہے کہ محمد اشرف نے نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پر ڈی ڈی سی انتہابات میں حصہ لے کر جیت حاصل کی تھی تاہم کچھ وقت قبل انہوں نے نیشنل کانفرنس سے علائدگی کر کے شیخ اشفاق کی نو تشکیل سیاسی پارٹی میں شملیت کی ہے جبکہ جبران ڈار ایک سماجی کارکن ہیں اور سوشل میڈیا پر اکثر ایکٹیو رہتے ہیں جیکیے مختار احمد کی ریپورٹ گاندربال سے جبکہ جبران احمد کی ریپورٹ گاندربال سے کیوں کتنے سال کا ہے بھائی کتنے سال کا ہے اٹھارہ سال کے اوپر ہندوستان کا کانون اجازت دیتا ہے اس کو آپ بات سنیے یہاں پہ پہ جانتا بھی نہیں ہوا ہے آپ غلط بات کر رہے ہیں کہوں کیوں کروڑا کیوں کروڑا میں کیا بڑھ رہا کروڑا میں سنوڑ رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی